انام ہی ہوتا ہے انام چھوٹا نہیں ہوتا اس کے ساتھ جو طریف ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے انام کے ساتھ جو طریف ہوتی ہے جو آپ کی عزت ہوتی ہے جو آپ کی رسپیکٹ بندی ہے وہ سب سے بڑی ہے مجھے دس روپے ایک دفعہ دیئے تھے میرے ٹیچر نے تو میں نے کتنے سال اسنبال کے رکھے تھے بڑی خوشی ہوتی تھے ان کو دیکھے ایک دفعہ میں نات پڑھ رہا تھا مسجد میں نات پڑھنے کا مجھے شوق ہوتا تھا اور ازان دینے کا شوق ہوتا تھا تو نات پڑھ رہا تھا تو کسی کو نات بڑی پسند آئی تو اس نے مجھے دو روپے انام دیئے ایک اور دو روپے کے نوٹ ہوتے تھے تب پہلے سکھے نہیں تھے ہوتے اب تو سکھے ہیں نا پہلے نوٹ ہوتے تھے تو دو روپے انہوں نے مجھے انام دیئے تو مجھے بڑی زیادہ خوشی ہوئی حالانکہ دو روپے کی آپ کے خیال میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو دو روپے انہوں نے مجھے انام دیئے اور میں نے کتنی دیر وہ سنبھال کے رکھے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ مجھے انام ملے تو انام کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جن لوگوں کو انام ملے ان کے کام کی وجہ سے ملے انہوں نے چھٹی نہیں تھی کہ یہ چھٹی نہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ سارے کام چھوڑ کے سکول آتے ہیں آپ کو فکر ہوتی ہے سکول آنے کی تو یہ آپ کو چھوٹا سا انام دیتے ہیں لیکن انام کے ساتھ جو آپ کی طریق ہے جو آپ کی عزت ہے وہ سب سے پڑی ہے ٹھیک ہے؟ آپ جب مجھے بتانے ہیں ازان اور نات پڑھنے کا کس کس کو شوق ہے ازان پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے ازان پڑھنے جو لوگ ازان پڑھتے ہیں مسجد میں وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نماز کے لیے بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ازان پڑھنے والے کو بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا ہے آپ میرے بچوں آپ کو بڑا زیادہ شوق ہے ازان پڑھنے کا تو آپ مسجد میں جا کے ازان پڑھا کریں سپیکر میں ٹھیک ہے؟ ازان آپ پڑھا کرو نماز سے پندرہ منٹ پہلے ازان ہوتی ہے نماز سے پہلے جائے کریں وہاں پہ ازان پڑھا کریں آپ کے ازان پڑھنے سے جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے ان کا ثواب آپ کو بھی ہوگا ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں آپ ازان پڑھا کریں ناد بھی پڑھا کریں ناد میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف ہوتی ہے جب آپ طریف کرتے ہو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں اور جو لوگ سننے ہوتے ہیں سننے کی جو نیکیاں ملتی ہیں اس میں سے بھی آپ کو حصہ ملتا ہے